بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں گی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ بھائی لیٹس جو اب بھی چاہے وہ پاکستانی یا انڈیا یا بنگالی بھائی ہے تمام تر بندوں کو جتنوں کو بھی میں مل رہا ہوں سب کی ایک ہی گفتگو ہے جی آج کا موضوع ایک ہی ہے چودہ مار نزدیک آ چکی ہے ابھی کیا ہوگا نکل کفالے کا کیا ہوگا ہم اپنی مرضی سے نکل کفالہ کروا سکیں گے کہیں دوسری جگہ جا سکیں گے یا جو جس کفیل کے پاس ہم کام کر رہے ہیں اس سے ہماری جان وغیرہ چھوڑ جائے گی یا اس کی ہمارے سے جان چھوڑ جائے گی اس کے مطلق بھائی بہت سے سوالات ایک دوسرے سے کیے جا رکھی ہیں بندوں میں ہی نہیں بھائی میں نے دیکھا ہے کہ نظام العمل السعودیہ کے طرف سے اور جوازات کی طرف سے بھی ہر تیسری سے پانچوی ٹویٹ اسی کے مطلق آ رکھی ہے یعنی کہ جو جو لیٹس قوانین چینج کیے جا رکھی ہیں چودہ مارچ سے تو اس کے مطلق آپ بھائیوں کو میں کنفرمنی اس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا تمام تر سوالات آپ بھائیوں کے اگر اس کے مطلق کوئی اور بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمیٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں یعنی کہ خروج نہائی وغیرہ آپ خود سے کیسے لگوا سکیں گے کلیر کٹ آپ کو بتاؤں گا آپ کی تنہاں میں سے کٹوٹی وغیرہ بھی کیا ہو سکتی ہے کون سی گلتی ہوگی اگر آپ یہ گلتی کریں گے تو آپ کی تنہاں وغیرہ سے آپ کا کفیل کٹوٹی کر سکے گا کاروباری مالک کو کن شرائط پر عمل کرنا ہوگا اپنے عمل وغیرہ کو کون سی بھائی سہولیت دینا لازم ہوں گی اس کے علاوہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے سعودی ریویہ میں مقیم اس ٹائم کے حساب سے آپ بھائی سعودی ریویہ میں ابھی نکل گفالہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں اور کون سے بندے ایسے ہیں جن کو یہ سہولت میسر نہیں ہوگی یہ بھی آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا کفیل کو آپ کو بھائی اگر آپ کسی نئی جگہ پر نکل گفالہ کروانا چاہتے ہیں تو پہلے کفیل کے ساتھ آپ کو ایگریمنٹ وغیرہ آپ نے کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے اس کے متعلق کیا ڈیٹیل ہے اور آپ کو کتنی مدت پہلے اپنے پرانے کفیل کو بتانا ہوگا قانونی طریقے سے جو بھائی بات کی جا رکھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر میں دکھا رہا ہوں آپ اپنی انسکرین پر دیکھ رکھے ہوں گے نظام العمل السعودیہ کے طرف سے آج ہی ہے میرا کھیال رات کو یہ ٹویٹ کی گئی تھی صحبہ العمل ملتنبت دفا رسون کلمن اس کے متعلق آپ نے پڑھ لیا جی اس کے متعلق ڈیٹیل یہ لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا کاروواری بندہ یعنی کہ آپ کا کفیل اگر آپ پرانے کسی کے پاس ہیں تب بھی یا کسی نئے کے پاس بھی جاتے ہیں تب بھی حالانکہ یہ زیادہ تر تو یہ ٹویٹ اسی لیے کی گئی ہے جو بندے نئے کفیل کے پاس جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا جی کفالت کی منتقلی یعنی کہ ایک جگہ سے آپ دوسی جگہ پر نکل کفالہ کرواتے ہیں تو اس کے جو پیسے وغیرہ ہیں وہ اور اس کے علاوہ رہائش کی جو سہولیات ہوں گی اس بندے کی اس عامل کی وہ وہ اس کے علاوہ پیشہ میں تبدیلی یعنی کہ اس کے مینے وغیرہ میں اگر تبدیلی کرنی ہو اور چھوٹی یا خروج جب بھی اس نے جانا ہو یہ تمام یعنی کہ یہ چار سہولتیں آپ کو اپنے عامل کو دینا ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ بھائی اس کے یہ اتفاق نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کا تو وہ علیہ دس ایک بات ہوگی لیکن اگر آپ بھائی ایک جنگ سے دوسری جگہ نکل کفالہ کراتے ہیں تو یہ چاریں چیزیں آپ کے کفیل جو ہوگا آپ کا نیا اس کو آپ کو دینا لازم ہوں گی تو ابھی بات کر لیتے ہیں جی کون سے بندے یہ سہولیات نہیں دے سکتے ہیں ان کے متعلق میں نے آپ ساتھ تفصیل سے پہلے بھی ویڈیو شیئر کرتی ہے لیکن آج پھر آپ کو بھائی اگاہ کرتا ہوں کہ کون سے بندوں کو یہ سہولیات یعنی کہ ایک سے دوسری جگہ آپ نکل کفالہ نہیں کروا سکیں گے ان میں بھائی عامل منجلی ہے گھروں کے ہارس وغیرہ بور رہے ہیں سائے خاص ہیں گھروں کے ڈریور وغیرہ بور رہے ہیں گھروں کی خادمائیں ہیں جو گھروں میں کام وغیرہ کرتی ہیں مزرع میں کام کرنے والے چرواہ وغیرہ یہ جو بندے ہیں بھائی یہ ان سہولیات کو بھائی نہیں لے سکتی ہیں یہ اپنے کفیل کے پاس ہی رہیں گے ہاں البتہ ان کا کفیل بھائی ان کا مینہ وغیرہ چینج کر دے یا ان کو بولے میرے پاس کام نہیں ہے میں آپ کا مینہ وغیرہ چینج کر دیتا ہوں تو آپ کہیں اور چلے جائیں تو پھر آپ کی ایک علیدہ بات ہوگی اس سے آگے بات کر لیتے ہیں یہ کس ٹائم تک یعنی کہ اگر آپ بھائی آپ کو سعودی ریبیہ میں یہ قنون لاغو ہے جی اس چیز کو گھور سے سنیے گا کہ آپ کو کس کتنا ٹائم ہو گیا سعودی ریبیہ میں اس حساب سے آپ اپنا نکل کفالہ ابھی کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں اگر آپ کو ایک سال سے ہو گیا ہے سعودی ریبیہ میں بسے ہوئے یعنی کہ بارہ ماہ سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنا نکل کفالہ کروا سکتے ہیں کسی نئے کفیل کے پاس اگر آپ کو بارہ ماہ سے یعنی ایک سال سے کم کا ٹائم ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ سہولیت میسر نہیں ہوں گی یہ بھی کلیر کر دوں آگے بات کر لیتی ہیں ہاں اگر آپ کا کفیل بھائی آپ کے اس کے پاس کام اگرہ نہیں ہے وہ آپ کو بول دے تو وہ الگ سے بات ہے اس سے آگے بات کر لیتے ہیں پہلے کفیل کے ساتھ آپ کو بھائی جو معاہدہ وغیرہ ہے یا اگریمنٹ آپ نے کیا ہوا ہے اقد کیا ہوا ہے اس کا کیا حصیت ہے اور نئے کے پاس جو آپ اقد وغیرہ اپنا اگریمنٹ وغیرہ کریں گے اس کی کیا حصیت ہے آپ کو بھائی پہلے میں یہ بتا دوں اگر آپ نے اپنے پہلے کفی کفیل کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا ہے تو آپ ابھی سے اس کے پاس جائیں اور اس کو بولنے کہ بھائی ایک پیپر لکھو اس کے پاس اس کے اوپر میرا ایگریمنٹ وغیرہ لکھ دو یا جو پہلے سے لکھا ہوا ہے وہ اس سے لے لیں اس کے اوپر بقاعدہ اپنی ڈیٹ وغیرہ دیکھیں کہ آپ کو بھائی اگر آپ کسی نئے جگہ پر ناکت کریں گے ایگریمنٹ کریں گے تو آپ کو پہلے کفیل والا بھائی جو ایگریمنٹ ہے وہ دکھانا ہوگا یہ لاز میں جی آپ کو پہلے کفیل کے ساتھ جو بھی اگر آپ کا کفیل بولتا ہے آپ تو ازاد نہیں جا سکتے ہیں تو اس کو بولن گا میرے کو پیپر دیں گے وہ پیپر کے اوپر لکھا ہو جانا کہ اس کا میرا ایگریمنٹ ختم ہو گیا سٹیم وغیرہ سائن وغیرہ آپ لے لیں آپ نئی جگہ پر جا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا آگے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی کفیل کو کتنی دیر پہلے یعنی کہ اگر میرا کو کفیل ہے یا بھائی کو کفیل ہے ہم کس نئی جگہ پر جانا چاہتا ہوں ایگریمنٹ وغیرہ آپنا نئی جگہ پر کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو بھائی اس کے لیے بھی یہ قانونی شرائط لگو ہے جی کہ آپ کو نوے دن یعنی کہ تین ماہ پہلے آپ کو اپنے کفیل کو بتانا ہوگا یا بھائی میں نئی جانا چاہتا ہوں نیا ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا مجھے جوب اس سے بہتر مل رہی ہے نوے دن تین ماہ کے لیے پہلے آپ کو اپنے کفیل کو بتانا ہوگا تین ماہ آپ اسی کے پاس کام کریں گ یہ نئے اگریمنٹ کے پر لیے کسی دوسرے بندے کے پاس جا سکیں گے لیٹس انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو میں ابھی آپ کو آخر میں بتا رہا ہوں خروج الناہائی خود لگا سکتے ہیں جی یہ میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی رکھا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر بقائدہ بڑھا کر کے لکھا ہوئے دیکھنے نظام الامل السعودیہ کے طرف سے یہ ٹویٹ کی ہے آج ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے کفیل کے بغیر اپنا خروج کیسے لگوا سکتے ہیں اوپر لکھا بھی ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں خروج الناہائی نیچے یہ جو پی دی ایف لکھا ہوا ہے فائل ہے جی کس کو آپ اپن کریں گے آپ کو یہ اسی ٹائم آپ سے آپ کا بھائی جی میل اکاؤنٹ مانگ لے گا یہ لکھا ہوا ہے وہ سامنے آجے گا آپ یس کریں گے اس کے بعد آپ سے ایک آما نمبر آپ کا پاسپورٹ وغیرہ سب ڈٹیل مانگے گا اور اپنا خروج آپ خود سے لگا سکتے ہیں یہ کنفرم ہو گیا یہ ایک آما وغیرہ چھوٹی بھی آپ خود سے لگا سکتے ہیں لیکن خروج کے مطلق یہ ان لوگوں نے ایک فائل دے دی ہے اس پر کلک کریں اور اپنا خروج آپ خود لگوا سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کا ایک آما لگاؤنا چاہیے ایک آما ایکس فائل والوں کا یہاں سے کام نہیں ہوگا اس کے لئے ان کو بھائی ایک آما اپنا لگوانا ہوگا اور مزید انتظار کرنا ہوگا اس کے مطلق آپ بھائیوں کو کچھ بھی اور جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ اس کی بھی ڈیٹیل شیئر کر سکوں تب تک کے لئے اللہ حافظ جی